بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے چل میں تجھے فرات پر پانی پلا کر لے ہوں تو امام ذوالجنہ کو فرات پر لے گئے وہ فرات میں دو کچھ پیروں پیروں کو اس کے پانی میں اتارا مولا نے اور فرمایا پانی پی لے تو جب امام نے فرمایا پانی پی لے تو بار بار گردن وہ ہلا ہلا کے کہتا تھا آپ پیاسے ہیں آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں اسے لکھا ہے بہار میں علامہ مجلسی نے اس بات کو لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کہتا تھا آپ پیاسے ہیں امام نے ایک جملہ فرمایا پہلے تو پانی پی لے پھر میں اپنی پیاس کا تجھے بتاؤں گا کہ میری شدت اتش کیا ہے تو اس نے خیموں کی طرف روح کیا مولا سکینہ پیاسی ہے رب آپ پیاسی ہیں زینب پیاسی ہیں عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو عجر و ثواب عطا فرمائے جی اس حد تک یہ ذل جنہ یا ہم جو تعظیم کرتے ہیں شبیح ذل جنہ حسین آج اتنی مدد گزرنے کے بعد ہمارے وطنوں میں تو زیادہ روایج ہے مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن اتنا ہے کہ ہم آج بھی شبیح نکالتے ہیں ذل جنہ کی اس نے امام حسین کی کتنی تعظیم کی ہے جب امام ذل جنہ پہ ڈگ مگا رہے تھے کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں آپ رو رہے ہیں روایت ایک سنا دوں آپ کو مقتل کی عزداروں بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لئے کافی ہوتا ہے ایک جملہ گھنٹوں رونے کے لئے کافی ہے جی میں ایک جگہ مجلس میں تھا بہت بڑا مجمع تھا شاید ہزاروں کی تعداد میں محبت کرنے والے جب جھپتے تو میرے سر سے میرا ماما گر گیا ایک دوست کا دھکا لگا ایک چاہنے والے کا دھکا لگا میرے سر سے ماما گر گیا بانی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا جنہوں نے مجھے بلائیا تھا نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولانا آپ کی بیعدبی ہو گئی آپ کا ماما گر گیا مجھے اس وقت بہت رونا آیا بہت رونا آیا مجھے کہ گرانے والوں کی نیت خراب نہیں تھی بانی بھی بیعدبی نہیں کرنا چاہ رہا کربلا میں حسین کا ماما اتار کے لے گئے گھنٹوں روئے جائے اس بات پر اور جناب زینب نے اس جملے کو کہہ کر بہت گریہ کیا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا امامہ اتار لیا جس کی ردہ اتار کے لے گئے جس کی ابا اتار کے لے گئے بعض جملوں پر ہمیں اور آپ بہت دیر روتے رہیں تو کم ہیں فرض کیجئے ابھی اس ممبر سے میں گر جاؤں یہ بھائی آگے بڑھ کے کہیں گے مولانا کیا ہوا وہ جوان سہارا دے گا مولانا چھوڑ تو نہیں لگی کربلا میں حسین گھوڑے سے گر گئے کسی نے بڑھ کر سہارا نہیں دیا اتنا بڑا مجمع حسین کو گرتے دیکھ رہا ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے کربلا مولانا میں حرم امام حسین میں زاکر مسائب پڑھ رہا ہے اور حضرت آیت اللہ شیرازی بزرگ صاحب فتوہ تحریم تمباقو وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زاکر مسائب پڑھ رہا ہے تو وہ رو رو کے کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ پڑھو ہمیں ایک ایک جملے پہ رونے تو دو تم تو ایک جملے کے بعد دوسرا بڑا کربناک جملہ کہتے ہو ایک ایک جملے پہ ہمیں رونے دو جلدی جلدی نہیں پڑھو جب اس نے ایک جملہ کہا تو چیخیں مار کے روئے تین گھنٹے بے ہوش رہے اور جملہ یہ تھا کہ زینب کو دربار میں لائے جائے اللہ اکبر میرے پاس وہ اخبار کٹنگ بھی موجود ہیں پنجاب کے صوبے میں ایک جج عدالت میں فیصلہ سنانے کے لیے گواہوں کو سن رہا تھا اور قاسد دروازے پہ کھڑا ہوا آوازے لگاتا تھا رحیم حاضر ہو ستار حاضر ہو عمران حاضر ہو ایک ایک کر کے لوگ آتے تھے کٹھڑے میں کھڑے ہو کر اپنے اپنے بیانات خلم بند کرواتے تھے وہ آوازے لگاتا تھا وہ بیان دیکھ کے چلا جاتا تھا اسی حسنا میں قاسد نے آواز لگائی زینب حاضر ہو یہ جو جج تھا نا اس نے خلم رکھ دیا اور بہت دیر روتا رہا کرسی چھوڑ کے چلا گیا جو عدلیہ کا عدالت کا سٹاف تھا وہ اس کے حجرے میں گیا کہ آپ کرسی چھوڑ کر آگئے چل رہی ہے کہنے لگے آج میں کیس نہیں سنوں گا چودہ سو سال کے بعد مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا کہ آواز دی جا رہی ہے زین اب حاضر ہو امام زین العابدین نے کیسے برداشت کیا ہوگا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیعت میں ہمیں رونے رولانے والوں میں قرار دے جب میرے مولا جب میرے مولا گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے دائیں گرتے تھے میں نے حرم حضرت معصومہ خم میں آیات اللہ مشکینی سے یہ مسائب سنے جو پڑھ رہا ہوں وہ فرمانے لگے جب گرتے تھے نا حسین تو زین کو پکڑ کے سمھلتے تھے اور پھر اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ نہیں 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 کہتے تھے پھر دوسری طرف گرنے لگتے تھے پھر سمھل کے بیٹھتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں نہیں آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ یہ تو بتا دیا گیا یہ تو لکھنے والے اور دیکھنے والوں نے بتا دیا کہ آخری وقت میں حسین گرتے ہوئے یہ بول رہے تھے مگر یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کون کیا دے رہا تھا کون کیا کہہ رہا تھا جو حسین کہہ رہے تھے نہیں 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 وہ فرمان لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو فاطمہ زہرہ آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ حسین کہتے تھے اممہ میرا امتحان ہے نہیں اممہ مجھے خود گرنے دیجئے آواز دی سلجنام اس سے بیٹھا نہیں جا رہا گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیئے حسین زین سے زمین کی طرف آئے زین چھوڑ تو دی حسین نے مگر زمین تکانے میں بہت دیر لگی تیروں پر مولق حسین کا بدن ایک بہن ہے جو تلہ زین نبیہ سے دیکھ رہی ہے واہ حسین اب ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ